ہمیں دیش میں لوجہات کے قانون کی ضرورت ہے یہ بات آپ نے بار بار سنی ہوگی لیکن اس بار یہ بات کہی گئی ہے ایک مکھے منطری کے موں سے اور یہ مکھے منطری کون ہے وستار سے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں دوسری خبر کیا ہے دوسری خبر ہے دلی سے اب اس دیش میں اپنی مرضی سے بیوا کرنا اپراد ہو گیا ہے لیکن یہ خبر کوئی ٹی وی والا اس مکھرتا سے نہیں چلائے گا جو انہیں خبروں کو بہت زور شور سسلاتا ہے اور جو دوشی کا دھرم ہے اسے بار بار چند کر کے دھراتا ہے ایسا کیوں ہے پوری خبر میں وستار سے آپ کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے تیسری خبر سنیے تیسری خبر ہے بی جے پی کے ایک اور باگی منطری کے بارے میں بی جے پی کے ایک ایک کر کے منطری سب ہی باگی ہوتے جا رہے ہیں ایسا کیوں ہے کیوں کی ستہ ڈگ مگا رہی ہے اور بی جے پی ان کو برداشت کیوں کر رہی ہے وستار سے آپ کو بتاؤں گا نمسکار میرا نام ادھاران یہ ہے میرا خاص کارکرم جہاں میں آپ کو دن کی تیم سب سے بڑی خبریں بتاتا ہوں سب سے پہلی خبر ہمنت وشو سرما ایک مکھے منطری اصم کے مکھے منطری وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیش میں لب جہاد کے قانون کی ضرورت ہے لب جہاد ہے کیا اس شبد کا اصل مطلب کیا ہے اگر ان لوگوں کی مانے یا پھر ہمنت وشو سرما کی مانے تو وہ ہے ایک مسلم پرش ایک ہندو محلہ سے یعنی پریم کرے اس سے شادی کرنا چاہے تو وہ لب جہاد ہو جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس دیش میں آپ کو شادی کرنے کی آزادی ہے اس دیش میں آپ کو پریم کرنے کی آزادی ہے اور جس مرضی سے شادی کرنے کی بھی آزادی ہے تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں کسی ایک کی آزادی کو لب جہاد بتانے والے ایسا شبد یہ لائے کہاں سے جو پریم کو ایک اپراد کے نظریے سے دکھانے لگتا ہے اصل میں یہ ان کی راجنیتی ہے جب تک جب تک یہ کسی دوسرے کو خود سے برا نہیں دکھائیں گے تب تک یہ آپ کی نظروں میں اچھے نہیں بن سکتے اسی لئے یہ ایک دھرم وشیش کو تارگیٹ کر کے سیدھے شبدوں میں کہوں تو مسلمانوں کو تارگیٹ کر کے اپنی راجنیتی چمکانا چاہتے ہیں یہ جو بیان آیا ہے حیمانت شرمہ ابھیسو شرمہ کا وہ پچھلے دنوں ہوئی دلی کی گھٹنا کے بارے میں جہاں پہ ایک مسلم یوک نے اپنی گرل فرنڈ کی ہتیا کر دی تھی اس کو کئی ٹکڑوں میں کٹ کے جنگل میں پھینٹ دیا تھا اور اس خبر کو لگاتا ٹی وی چینلوں چلایا بھی اور بار بار یہ کہا جانے لگا کہ مسلم یوکوں سے ساوڑھان رہے ہندو مہیلہ ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے جب کوئی ہندو پرش ہندو مہیلہ کی ہتیا کر دیتا ہے تو کیوں وہ خبریں ٹی وی پر نہیں چلائی جاتی ہیں سیدھا دا سوال ہے اور یہی سے میری دوسری خبر جڑتی ہے ایک پتا کے بارے میں وہ پتا جس نے اپنی بیٹی کی ہتیا کر دی ایک ماں کے بارے میں جو پتا کے دوارہ بیٹی کی ہتیا کیے جانے کے بعد لاش تھکانے لگانے میں اپنے پتی کی مدد کر رہی تھی اور اس لڑکی کا قصور صرف اتنا تھا کی اس لڑکی نے اپنی مرضی سے ایک پوروش سے شادی کی تھی سمیز اتنا ہے لیکن یہ خبریں آپ کو ٹی وی میڈیا پر نہیں دکھائی دیں گی کیونکہ پوروش بھی ہندو ہے مہلا بھی ہندو ہے اور ان کی بیٹی بھی ہندو ہے جب ہندو ہی ہندو کا قتل کرے تو پھر کس طریقے کا خبر بننی چاہیے کیوں خبر نہیں بننی چاہیے سیدھا سا سوال ہے پتا کو جب جیسے ہی پتا چلا کہ اس کی بیٹی نے اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کی ہے تو لڑکی کو گولی مار دی اور یمنا ایکسپریس وے پر اس کی لاش پھیک دی آگرہ پولیس نے اس بات کا پتہ لگایا اور لڑکی کے پتا اور ماتا کو دونوں کو ارسٹ کر لیا ہے کیوں یہ خبریں نہیں چلائے جاتی ہیں اس دیش میں روزانہ مہیلاؤں کے خلاف اپراد ہوتے ہیں چاہے وہ بڑاتکار کے اگھنا ہو چاہے وہ ہتیاں گھٹنا ہو چھیڑ چھال کے اگھٹنا ہو کیوں یہ خبریں نہیں چلتی ہیں اور کیوں وہ خبریں ترنت چل جاتی ہیں جس میں دوشی کوئی مسلم یوق ہوتا ہے دوشی کوئی دلت یوق ہوتا ہے دوشی کوئی ایشٹی یا او بیسی یوق ہوتا ہے کیوں یہ خبریں نہیں چلتی ہیں یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں تیسری خبر کیا ہے تیسری خبر ہے بی جے پی کے باغی منتری اور بیہار کے پورورا جیپال ستیپال ملک آج کل بی جے پی میں کافی سارے نیتا باغی ہوتے جا رہے ہیں کافی سارے نیتا جو ہے اُلڈے سواروں میں بات کر رہے ہیں موڈی جی کو چنوٹی دے رہے ہیں سب سے پہلے سبرمنیان سوامی وہ بتانے لگے کہ میری ہتیاں ہونے والی ہے نوٹ بندی کے سمیں کتنے بڑے گھوٹ آلے ہوئے وہ اتنے سال سے چپ تھے لیکن اب بھی بولنے لگے ہیں ستیپال ملک پچھلے کئی دنوں سے کئی دنوں سے جب سے کسان آندولن چل رہا ہے تب سے ان کے باغی سور دکھائی دے رہے ہیں اور وہ بی جے پی کو بار بار کہہ رہے ہیں سدھر جائیے آپ کے دن لد جائیں گے اس بار وہ کیا کہہ رہے ہیں ستیپال ملک کہتے ہیں کہ انرا گاندھی تک کی سرکار نہیں رہی جنہوں نے ایک چھتر راج کیا تھا بھارت کے اوپر تو آپ کے دن بدلنے میں بھی دیر نہیں لگے گی سمجھ جائیے زیادہ نقصہ نہیں ہوا ہے ستیپال ملک ایسا کہہ کیوں رہے ہیں کیا ان کا بی جے پی سے مو بھنگ ہو گیا ہے یعنی مو بھنگ ہو گیا ہے تو وہ ابھی پارٹی میں کیوں بنے ہوئے ہیں شاید آلوچنا کر کے کچھ پانا چاہتے ہیں سندیش دینا چاہتے ہیں کہ ہم ناراض ہیں ہمیں منع لیجئے انتھا جو بھی راز چھپے ہیں سب جگزاہر ہو جائیں گے آپ کے کیا ویچار ہیں تینوں ہی خبروں کے بارے میں کیا دیش میں لف جہاد کے خلاف قانون ہونا چاہیے کیا لف جہاد جیسی چیز کچھ ہے بھی کی نہیں یا پھر ایک پتا اپنی بیٹی کی حتیہ کر دیتا ہے یہ خبریں ٹی وی پر کیوں نہیں چلائی جاتی ہیں ستیپال ملک اپنی پارٹی سے خفا کیوں ہیں اپنی پارٹی سے تنے ناراض کیوں چل رہے ہیں آخر ستیپال ملک کی منشائیں کیا ہیں اور وہ ابھی تک پارٹی میں کیوں موجود ہے اگر اتنی ہی آلوچنا کرنی ہے تو تینوں ہی خبروں کے بارے میں آپ کے ویچار بہت زیادہ ضروری ہے دنیوار نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں